دوستو ہمارے چینل نات عابد نیندی کو لائک اور سسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی فرمائیں ڈیسے بات میں تو مو سے ہی بولے تھے جیسے ابھی مو سے بول رہے ہیں کہ دیش کی زندہ کو جڑنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیسے بات میں تو مو سے ہی بولے تھے وہ باتوں نہیں لیکن ہوا یاد کیجئے 2019 کا جب لوگ زبا کا چنا ہو رہا تھا تو آپ کے ٹی وی پہ بار بار پلواما اور پاکستان دکھایا جائے تھا تو پلواما کی جو آتندوادی گھٹنا ہے وہ تو نوٹ بندی کے بعد ہوئی تھی اس کا مطمئن نوٹ بندی کرنے سے آتندوادی گھٹنا ہی نہیں رکھتی آئے دن آپ کو خبر سننے کو ملتا ہے میرے بھی گاؤں کا ایک جبان جو ہے وہ نقصالی حملے میں شہید ہو گیا وہ نوٹ بندی کے بعد ہو رہا ہے اس کا مطمئن نقصالباد کی گھٹناوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور کالا دھن کا جہاں تک سوال ہے تو سارا پانچ سو اور ایک ہزار کا نوٹ جمع ہو گیا تو کالا دھن تہاں گیا اگر کالا دھن واپس آیا ہے تو آپ کے خاتے میں پانرو لاکھ روپیہ بھی تک نہیں پہنچا اس کا مطلب ہمارا پردھان منتری جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پردھان منتری کو جھوٹ بولنے کی آگت ہے اور پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ اینار سی کو دیکھ کر دیس کے لوگوں کو ڈڑایا جا رہا ہے تو دیس کے لوگوں کو کون ڈڑایا ہے آپ کا ایک نوٹ درائیا ہے اس کو پھول دیجئے اور اس کو سرکان سرکان پھول کر دیجئے اگر آپ کو دیس کے لوگوں کو ڈڑایا ہے کیوں پھولا کا پھولا دیس جنگ رہا ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کیوں لوگ اپنا گھڑ بات چھوٹ کر کے کان گھڑ بات چھوٹ کر کے اورتے بچے بورے بوجوان اور سبھی طرح کے کار بار کرنے والے لوگ پڑھنے لکھنے والے لوگ سرکان پہ اُتر گئے ہیں آپ کے بچے جو پڑھنے کے لیے گیا ہیں الگ الگ یونیورسٹی میں وہ اپنا پلاسکوم چھوٹ کر کے سرکان پہ بیروت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سرکار نے ایک ایسا کانون بنایا ہے جو کانون ہی غیر کانون نہیں ہے ہندوستان کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوتا ہے کہ جات کے نام پہ دھرم کے نام پہ جو ہمارا سمبیدھان کسی بھی پرکار کے بھید بھاو کی اجازت نہیں دیتا ہے اس بھید بھاو کو آدھار بنا کر کے کانون بنایا ہے اور یہ کانون کیوں بنایا ہے یہ کانون اس لیے بنایا ہے کہ یہ کانون پورے دیش میں اینارسی ناغلیوں کی پہچان کرنے کے لیے ایک بھول تیاری کے روح میں پاس کیا دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اینارسی ہے کیا اینارسی کھشچینیاں کا نام ہے یہ اچانک سے اینارسی کی چرچہ کیوں ہونے لگی کیوں آپ کا روچی روٹی کپڑا مکان سکشہ شواست دری بھی ان سوالوں کو چھوچ کر کے ان مجھوں کو چھوچ کر کے اینارسی کا چرچہ کیوں ہونے لگا تو آپ لوگ کون کھول کر کے اس بات کو سمجھ بھیجئے سرکار آپ انارگرک ہیں کی نہیں ہیں یہ بات آپ کو ثابت کرنے پڑے گی ایسا بیوستہ کرنے جائے اور یہ وہ ثابت کیسے کرنا ہے آپ کو تاگج دکھانا ہے کہ ہم انارگرک ہیں اب تاگج کی کیا حالت ہے آپ اس کو سمجھ لیچی جتنا لوگ ہیں چاہے وہ کسی جاتے ہیں اگر وہ جاتی پرمان پت طME بنوانا تو مہلا کا جاتی پرمان پت طرف مہلا کا جاتی پرمان پت استران میں Xbox آپسوچ کر کے بتائیے کہ اس کا مہلا کا 這個 اور اس کا مائیکہ وہ بنوال نہیں ہے تو جاتی پرمان پت طرف بنوانے کے لئے وہ بنوال جائے گی uß پرمان پتر ہو آوازیہ پرمان پتر ہو مردو پرمان پتر ہو جن پرمان پتر ہو بینا بھوس دیئے کوئی کوئی طاقت بندہ ہے اس کا مطلب یا سرکار جو ہے جو بادہ کی تھی کہ آپ کے خاتے میں پندرہ لاکھ پہنچائیں گے آپ کو دو کروڑ مکری دیں گے نوجوانوں کے لیے ہر سال روزگار کی دوستہ کی جائے گی کسانوں کی آمدن ڈگونی کی جائے گی سبتہ ساتھ سبتہ بھکاس کیا جائے گا ان باتوں کو چھوڑ کر کے دیش کی جنتہ کو ایک بار دھر سے جیسے نوٹ بندی کے وقت میں ٹائم میں لگائے تھے ایک بار دھر سے دیش کی جنتہ کو ٹائم میں لگوانا چاہتے ہیں کہ آپ تاغت بنوائیے اور تاغت بنوائیے اور تاغت بنوائیے اور تاغت بنوائیے سابط کیجئے کہ آپ ناغلی کھیجئے ہم ناغلی کے لیے تب ہی ہم بھوٹ ہو جتے ہیں اور بھوٹ ہو جنے کے لیے جب ہمارے پاس بھوٹر کاڑ ہے تو ہم ناغلی کے لیے اگر ہم آرکشن لیتے ہیں تو آرکشن لینے کے لیے ہم جاتی پرمان پتر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس جاتی پرمان پتر ہے تو اس میں ہمارا پتہ بھی ہیں اس میں ہمارا ایڈریس بھی ہے اور اسے تھے پتہ جاتا ہے کہ ہم بھارت کے لاغلی کے سب لوگوں کا آثار کارٹ بنا ہے Veda kanseem جو جو آثار کارٹ سے دیا جاتا ہے سب طرح کا یوجنا جو ہے وہ آثار کارٹ سے دیا جاتا ہے جو جو جگو آپ کو آثار کارٹ سے دیا جاتا ہے آپ کے پروس میں اگر کوئی ویدیس کمانے کے لیے گیا ہے تو وہ بھارت کا ہی پاسپورٹ میں کیجائتا ہے ہے جب اتنا طاقت ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ جب کالج میں ایڈویشن لیتا ہے تو اس کے پاس کالج کا ایکارڈ دیتا ہے جہاں آپ علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں آئیس وان کی طرح تو آپ کے پاس اس کا ایکارڈ بنتا ہے جہاں لوگ کام کرتے ہیں من دیگا میں تو جو آپ کام بنتا ہے اتنا طاقت جب ہمارے پاس ہے تو بڑائیے کہ دادا جی کے دادا جی کا نام پوچھنا اور نانی کے نانی کے نانی کا نام پوچھنے جو مجدور کان کرتے ہیں ہر مہینہوں کا پیسار لیکن کبھی وہ پرساس سے لکھا رہے پاتے ہیں اس لئے نہیں لکھا رہے پاتے ہیں کہ ان کے بھوٹل آئیان کے نام لکھا ہوا ہے جو ایک اونٹ کھلا ہے اس میں جو جوٹ آج بنا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جے اے وائی کوئی لکھتا ہے این آئی این اے ایم نیلن کوئی لکھتا ہے این دبل ای ای اے ایم نیلن کوئی لکھتا ہے ایم او ایچ بی محمد کوئی لکھتا ہے ایم ڈی محمد یہ جو نام کا آج پینی کا انتر ہوتا ہے جو الگ الگ تاگج میں الگ الگ نام ہوتا ہے اس کے چلتے اس دیس کے گریب مجدوروں کا پیسہ پی ایف کے گاؤنٹ پہ پھسا رہتا ہے اور چالیس ہجار کرو روپیا گریبوں کا سرطار کے پاس ہے جو گریبوں کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے اوپر زھوٹانے کی تیاری کی جائے جو گریبوں کو پریشانی ہو جائے گی پریشانی کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے ہوتا رائٹی کی کیا اسکتی ہے ہوتا آپ کا رہے گا نام آپ کے پتی کا اسکتی لکھا رہا ہے نام آپ کا لکھا رہے گا ہوتا آپ کے ساس کا اسکتی اوپر لکھا رہا ہے ہوتا رائٹی کی اسکتی یہ ہے کہ بہت کم لوگ آپ کو اسے ملیں گے جس میں اس کا صحیح ایج لکھا ہوتا ہے اب کاغج کی سمسیہ کیا ہے کہ کاغج کے آدھار پہ جو آسانگ میں نرسی کیا گیا انیس لاکھ لوگوں کا نام نرسی لسٹ سے باہر کر دیا گیا اور وہ جو انیس لاکھ لوگ ہیں اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ معاملہ صرف مسلمان کا معاملہ نہیں ہے اس انیس لاکھ میں سے بھی پندرہ لاکھ ہندو لوگ ہیں اسکتی یہ ہے کہ باپ کا نام ہے بھائی کا نام ہے لیکن ماں کا نام ہونہاں سے لسٹی ہوئے ہیں پریبار کے ہی چار رہو کا نام ہے دو لوگوں کا نام اس میں سمجھ گئے ہیں آپ اپنے گھر کا کاغج دیکھ لیتے ہیں گھر کے کاغج کی کیا اسکتی ہے جو دیش کے گریب لوگ ہیں ان کو اپنا بٹھ کے نہیں پتا ہے آج ٹی بی دیکھ کر کے لوگ ہیپی بٹھ کے چیلیو کر رہے ہیں لیکن آپ پرندہ لوگ سے پچھیں کوئی آقاو اپنا صحیح برد جیٹھ نہیں بتا سکتے وہ کہیں ہیں کہ بھائی ساٹھ میں جنور لیے دیتی آتی نہیں رہا لیکن وہ یہ نہیں بتائیں کہ دو جنوری ہے کہ پانچ جنوری ہے کہ پانچ جنور ہے کہ بارہ جنور ہے یہ ان کو نہیں بتائیں تو جو بڑھے دکھے لوگ نہیں ہیں جو اہموٹھا لگاتے ہیں اور یہی جو اہموٹھا لگانے والے جو غریب لوگ ہیں ان غریب لوگوں کا جمینداروں کی جمین کبجہ کر کے اس لال جھتھے کے لوگوں نے کبجہ کر آیا ان کو جمین دلائی ان کا گھر بنکے اس جمین کو کاغذ کے نام پہ چھینے بھی تیاری کی جانے جب آپ بھاگری کی نہیں جائے گا تو آپ کے نام سے جو پرچہ ہے اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا آپ کا جو جمین ہے جو آپ کا گھر ہے اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا یہ ایک بڑی ساجیس کی جانے اور اس ساجیس کو سمجھ کر کے جب دیش کے بیدیار کی سنک پہ نکھلے دیش کے لڑکی ہیں لڑکی ہیں اور لڑکیوں نے جب پٹائی کھائی جب ان کے انورسٹی کو چھوڑا گیا جب ان کے لائی بریڈی کو چھوڑا گیا جب ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈالا گیا جب دیش میں اس پہ بڑا حکامہ شروع ہوا تب سرکار کہہ رہی ہے پتھان منتری کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں نارسی لاغو کرنے کی تیاری نہیں کرتے ہیں جبکہ بار بار کریں منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم کورے دیش میں نارسی لاغو کریں گے اور ابھی بھی نارسی کے ساتھ ساتھ جو انکی آر کیا جائے گا نیسنل پرپولیسن ریجسٹر ابھی اپریل سے جب جنگلنا شروع ہوگا اس جنگلنا کے ساتھ ساتھ ہی جنگلنکی آر ریجسٹر بڑھنے کی بھی تیاری کی جائے گی اسی لئے میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہنے کے لئے آیا ہوں کہ ڈر یے نہیں ڈھبرائیے نہیں ڈرنے اور ڈھبرانے والی بات نہیں ہے جب اصلا یہ حق اپنے حق کے لئے لڑنے والی بات ہے ہم اس دیش کے ناگلگ ہیں ہمارے باپ دادا اسی دیش میں پہلا ہوئے ہمارا کھول پسینہ اس ملکی میں لگا ہوا ہے یہ دیش ہمارا بھی ہے یہ دیش جتنا ہیدوں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے جتنا سکھوں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے جتنا ہی جینیوں کا ہے جتنا اگروں کا ہے اتنا ہی پچھروں کا ہے جتنا پچھروں کا ہے اتنا ہی دھلکوں کا ہے جتنا پروسوں کا ہے اتنا ہی مہدوں کا بھی ہے اس دیش کے سب کا ادھکار ہے اسی لئے لڑنے کا بات نہیں اس کو سمجھنے کا اور اپنے حق کے لئے لڑنے کا بات ہے اسی لئے میں آپ کو کہنے کے لئے آیا ہوں ہم لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ اپنی بستیوں کے باہر ہم لوگ اس بات کا نوٹس لگا دیں اگر تم ہم کو ناغرک مانتے ہو تو ہم تم کو کہنا چاہتے ہیں اگر تم ہم کو ناغرک نہیں مانتے تو ہم تم کو سرکار نہیں مانتے ہیں اس بستیوں کے باہر میں دکھ دیجئے کہ اس بستی میں رہنے والے لوگ ڈکٹر بابا صاحب ہمراہم بیٹر کے سمدھان کو مانتے ہیں اس لئے اس بستی کے لوگ CAA, NRC اور NPR کو نہیں مانتے ہیں اس لئے یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی کوئی دو چار دن کا ایگرڈ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں اسٹیج بن گیا ہے حاصل دے دیں گے نیتا گری چمتا دیں گے چناؤ جیتنے گے یہ لڑائی اس سے زیادہ بڑی ہے یہ لڑائی اپنے حق اور اگھتار کی لڑائی ہے اس لئے میں آپ تمام دنوں سے آگلہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آندونن کو ہم سے چرانپس طریقے سے چلانا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ دسلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے کئی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلمان سب سے بھگائے دیتے ہیں سلکار ہم مسلمان کے جگہا زمین ہمرا دیر تو بڑھتا دھرام مچھتی ہم مسلمان کے جگہا زمین ہمرا دیتے ہیں کل توڑوں پڑے گے تو کل پچھرا کا دلیت کا آنکھیں پچھرا کا مہا دلیت کا گریب کا کسان کا مجدور کا سب سے تنکرہ بنا چاہیے سرکار یہ کہ سرکار یہ دیس کو چولہ پر ایمان آپ کو جی پتک سرکار چاہیے دیس کے ذریعے لوگاں اور میں آپ لوگوں کی پیسے کی کمائی سے آپ لوگوں کی ٹیکس کی پیسے سے پہلے پڑھائی کی ہیں اسی لئے ہماری جمعیوالی ہے کہ ہم آپ کا نمک کھائے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم نمک آدائیگی کریں ہم نے جو سکچا لی ہے ہم نے جو پی ایس دی کی ہے ہم نے جو دلی جائے کر کے پڑھائی کی ہے تو یہ ہماری جمعیوالی ہے تو ہم اپنے دیس کے ناغریکوں کو بتائیں کہ یہ سرکار ان کے کھلاب کتنی بڑی ساجی سرچ رہی ہے یہ سرکار جان پوچھ کر کے اس دیس میں ہندو اور مسلمان کا بحث کھرا کی ہے جان پوچھ کر کے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہے جیسے انگریج نہیں کرتے انگریج بھارتیوں کے اوپر راج کرنے کے لیے ہندوستان ہمیں پھوٹ ڈالوں اور راج کرو کی نیتی اپنائی چیز آپس میں ہندو اور مسلمان لڑتے رہے اسی لیے گاہ کا مانس مندروں میں پھکوا دیتے تھے اور شروع کا مانس مسجدوں میں پھکوا دیتے تھے تاکہ اس دیس کے گریب ہندوستانی لڑتے رہے اور انگریج ہمارے اوپر راج کرتے رہے وہیں پھوٹ ڈالوں اور راج کرو کی نیتی آج تو ہماری سرکار جو چی ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ ہم ہم دو مسلمان کے گنگوں میں جلتے رہے اور اس کے دھنوے کے پیچھے یہ دیس کو بیچتے رہے یہ دیس کو موٹتے رہے اسی لیے یہ ایک گنبھیر لڑائی ہے جب ہم نرسی، نپی آر اور سی اے کا بھی روج کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنے حق اور ادھکار کے لیے سکچھا اور روجگار کے لیے جسانوں اور مزدوروں کے لیے گرسوں اور محلاؤں کے لیے گریبوں اور تشانوں کے لیے بھی بودوں کو اٹھانا پڑے گا نوجوانوں کے روجگار کے لیے ہم سب کے لیے بھی اہتکار کے لیے بھی ہم کو سنزرز کرنا پڑے گا اسی لیے یہ ایک بری رہائی کا حصہ ہے درمی کی بجائے اس کو سمجھنے کا پریادس کیجئے اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو یہ سرکار پیچھے نہیں ہنے لگی اس سرکار کو ہم کو پیچھے ہٹانا ہے اور اس سرکار کو ہم کو بتانا ہے کہ اے سرکار اگر ہم تم کو سرکار بنا سکتے ہیں تو ہم تم کو کان پکر کر کے گھٹی سے نہیں اور اس سرکار کو کہنا پڑے گا کہ جب دیش کی جنتہ اس دیش پیلو دی کانون کے خلاف ہے سرکار کو یہ کانون واپس لینا چاہیے اگر سرکار یہ کانون واپس نہیں دیتی ہے تو اس کانون کے خلاف ہم اپنے سنزرز کو آگے بتا بڑھاتے رہیں گے اور اس سنزرز میں ہم بار بار کہیں گے کہ دیش پیلو دی کانون نہیں چلے گا سنبیدھان پیلو دی کانون نہیں چلے گا دیش کے ناگرہوں کے اوپر حملہ نہیں چلے گا اس کو دہراتے ہوئے ہم سرکار کو یہ کر آئے گے کہ یا موتی جی بتائیے ہمارا پرہلاک روپیا کہاں ہے بتائیے ہمارے بچوں کو جو کروں نوکھنی کیوں نہیں ملی ہے کسانات حقیات کیوں کر رہے ہیں محلاؤں کے ساتھ بلات پار کیوں ہوئے رہا ہے مجدوروں کو کیوں جندہ جانا پر رہا ہے ان سوالوں کا جواب بھی سرکار کو دینا پرے گا اور اگر سرکار ہمارے سوالوں کا جواب ہی دے گی تو ہم سرکار کو کہنا پرے گا کہ ہم نے آپ کو چنکر سنسد میں بھیجا تھا ہمارے لئے کانون بنانے کے لئے اگر آپ ہماری جندگی کا تماشا بنا دیں گے تو ہم سرکوں پر بھونکار بھریں گے اور سنسد اپنے آواز کو بھلند کر کے سرکار کو بتا دیں گے اگر تم چھیک سے سنسد نہیں چلا سکتے ہو تو ہم ہم اپنے حق اور ادھکار کے لئے سرکوں پر اُترے ہیں اور تم کو یہ بتا دیں گے تمہاری سنسد میں ہے تو ہماری سنسد سرکتے ہیں اور اس دیت میں دیکھنے کو ہم نہیں کرتے ہیں اسی لئے یہ جو ایک گمبید ماملہ ناملہ ہے اس ماملے کو آپ بار بار سمجھئے بار بار زکار کی طرف سے یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ سنسد میں ہمارے پاس سنسد میں ہمارے پاس بہمت ہے اسی لئے ہم جو بھائسنہ لے رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو بہمت کے سنبند میں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوپر نکس نام کا ایک بھگیانک تھا کوپر نکس میں دنیا میں سب سے پہلے کہا کہ پیتھوی چپتی نہیں ہے پیتھوی گول ہم سب جو پیتھوی کو دیکھتے ہیں تو یہ دھرتی ہم کو گول نہیں دکھائی گئی لیکن سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ پیتھوی گول پیتھوی چپتی نہیں بہت سنشت لوگ یہ مانتے تھے کہ پیتھوی چپتی ہے پیتھوی گول نہیں ہے لیکن آج پورا دنیا مانتا ہے کہ پیتھوی چپتی نہیں ہے پیتھوی گول ہے آپ سب شرکوں کے ندمتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں مت سوچئے کہ آپ کی سنشاں کتنی ہے آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ آپ صحیح ہیں کی نہیں ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو ہو سبتا ہے کہ آج آپ کی سنشاں کم ہو لیکن اگر آپ صحیح ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی سنشاں کم ہو اگر آپ اپنے حق کی لڑائی لگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی سنشاں کم ہو لیکن اگر آپ کی سنشاں کم ہو تو دھیرے دھیرے آپ کا کارنا نمبر ہو جائے گا اور صحیح آپ کی صحیح ہی لہتا ہے صحیح کو کوئی غلط نہیں بنا سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار سچ کو جھوٹ بولنے سے سچ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے میں اس بات کو ماننے کے لیے کہی آر نہیں ہوئی سامنے تار کا پیڑ تھڑا ہے آپ تھڑا ہو کر کے ایک سو بار کہیے یہ تار نہیں ہے امرود ہے تو کیا یہ تار امرود ہو جائے گا تار امرود نہیں ہو جائے گا سچ سچ رہتا ہے جھوٹ جھوٹ رہتا ہے اور سچ یہی ہے کہ اس دیش کا سنبیدھان کسی بھی ناغی کے ساتھ چاہے ہندو ہو یا مسلمان کسی بھی بھید بھاو کا اجازت نہیں دیتا ہے اگر بھید بھاو کر رہا ہے تو غلط رہا ہے اور یہ دیش بھلو دیت بات ہے تو دیش کو بچانے کے لیے اپنے سنبیدھان کو بچانے کے لیے اپنے آنے والی پیڑی کے حق ادھکار کے لیے بہتر ہندوستان کے لیے ہاتھ میں ترنگا چھام کر سینے سے سنبیدھان لگا کر ہم کو اس مرائی کو جھیتنا ہوگا اور سرکار کو بتانا ہوگا یہ سرکار اگر تم سنبیدھان بھلو دیت کام کروگے تو سرکو پر نکل کر کے اپنے آواز کو دھرنگ دنے گے اور تم کو ہرائے میں آپ چلنا شروع کیجئے ایک شیر کہا گیا ہے کہ میں اکیلے ہی چلا تھا چانی میں منجل لوگ ملتے گئے کاروہ بنتا گیا یا کاروہ بنتا جائے گا اور سرکار کو بتانا ہوگا ہم نے بھی جھتے کرتا اور سرکار کو بتانا پڑے گا کسی آسا اور امید کے ساتھ کہ دیش کے اوپر جو اتنا بڑا حالہ کیا گیا ہے دیش کو توڑنے کی جو اتنی بڑی ساجیس کی گئی ہے اس ساجیس میں ہم تمام لوگ ہی کٹھا ہوں گے اس نعرے کے ساتھ ہی کٹھا ہوں گے کہ ہندو مسلم سکھ ہسائی آپس مہر بھائی بھائی اس نعرے کے ساتھ ہم اپنے آواز کو بلند کریں گے اور اپنے ہاں کا ندھکار کیلے کریں گے ہم اپنے ورائے کر آگے بسائیں گے اسی افسر کے ساتھ ہم اپنے بات کو فرم کرتا ہوں شکریہ ہمارے ایک ہے اب ہم چاہیں گے کہ ساتھ ہی نصیب منصور صحیبہ بھی چکے ہمارا